کرونا وائرس کے کیسی سامنے آنے کے بعد خیبر پختونخواہ حکومت نے حفاظتی انتظامات مزید سخت کر دیے وزیراعالہ نے بڑی عمر کے ملازمین اور حاملہ خواتین کو چھٹیوں کی ہدایت کر دی مفاظتی انتظامات کے تحت محکمہ ریلیف خیبر پختونخواہ نے کرونا وائرس سے متعلق سیکٹریز کو مراصلہ ارسال کیا ہے مراصلے میں تمام انتظامی سیکٹریز کو ملازمین کی فیرس سمیت ڈائریکٹریٹ اور محکموں میں غیر ضروری عملے کی فیرس نے بھی چیف سیکٹریز کو فوری وجوانے کی ہدایت کی گئی ہے مراصلے میں پچاس سال سے زائد عمر ملازمین اور حاملہ خواتین کو پندرہ روز کی چھٹی لینے کی ہدایت کی گئی ہے اور تمام سرکاری ملازمین کو نیجی تقریبات میں شمولیت سے گریس کرنے کو کہا گیا ہے اس کے علاوہ مبران اسمبلی کو اپنے حلقوں میں عوام سے ملنے سے گریس کی تلقین کی گئی ہے اس کے علاوہ مبران اسمبلی کو اپنے حلقوں میں عوام سے ملنے کی گریس کی تلقین کی گئی چیف سیکٹری محکموں اور ڈائریکٹریٹس کو بند کرنے کی حتمی منظوری دیں گے تاہم مطالقہ سیکٹریز اپنے افراد کو کسی بھی وقت ڈیوٹی پر حاضر ہونے کا کہہ سکتے ہیں ادھر محکمہ اوقاف خیبر پختونخواہ نے کرونا وائرس سے مطالق احتیاطی تدابیر کے لیے نماز جمعہ کو دو شفٹوں میں ادا کرنے کا کہا محکمہ اوقاف کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ مساجد کے حالوں کی بجائے سہن میں نماز ادا کی جائے اور نماز سنت اور نوافل گھر میں ادا کریں جبکہ نماز جنازہ کے دوران بھی صفوں میں فاصلہ لازمی رکھا جائے